اسلام علیکم ہلو ڈیر فرینڈ میرا نام حفیظ وصیر وصیر مارکٹ چینل پار تمام دوستوں کو ایک دفعہ فیر ویلکم کرتا ہوں ڈیر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک فینڈامینٹل انیلسز فرینڈ فینڈامینٹل انیلسز پہ میں کچھ ویڈیو آرڈی بنا چکا ہوں اور انشاءاللہ اب کوشش کروں گا کہ اس کو بھی آگے کنٹینیو کروں کیونکہ ہم نے ٹیکنیکل انیلسز پہ کافی ویڈیو بنائی ہیں وہ اس میں کافی سٹیٹیش شیئر کی ہیں کافی ہم نے سٹیڈی کی ہے تو ابھی ہم تھوڑی سی توجہ فینڈامینٹل انیلسز پہ دیتے ہیں تاکہ دونوں انیلسز کو ہم سال سال لے کے چل سکیں کیونکہ فرینڈ جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو ٹیکنیکلی ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی لگری ہوتی ہے اور آپ اچھے طریقے سے اپنے چارٹ کو دیکھ کے کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ کوئی ایسی نیوز آ رہی ہوتی ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا پتہ نہیں ہوتا یا ہم دیکھتی نہیں ہے تو جس کی وجہ سے ہماری ٹریڈ یہاں تو سٹاپ لاؤس ہٹ کر جاتی ہے یا ہمیں زیادہ پروفر ہو جاتا یا ہم زیادہ لاؤس ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے اپنے ٹریڈ کو ہم بچا سکتے ہیں زیادہ لاؤس سے تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہمیں نیوز کا ٹائم کا پتہ ہوگا نیوز کے جو ریکشن کا تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ کیا ریکٹ کتنا ریکٹ کر سکتا ہے اگر ہم نے ٹریڈ کرنی ہے تو اس کرنسی میں کب ٹریڈ کرنی ہے یا کیسے کرنی ہے یہ تب ہی ممکن ہو سکے گا جب ہم فینڈیمنٹل انیلسز کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو چلے فرینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ فینڈیمنٹل انیلسز کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور یہ جو ہماری ٹریڈنگ میں کیا افیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے سٹاک میں اگر ہم سٹاک میں کام کر رہی ہیں تو ہمارا سٹاک میں ہمیں کب خریداری کرنی چاہیے یا کب خریداری نہیں کرنی چاہیے یا کون سی ایسے چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں سٹاک میں انیویسمنٹ کرنی چاہیے تو چلے فرینڈ دیکھتے ہیں ٹائپس آف فنڈیمنٹل انیلسز فرینڈ کتنے قسم کے یہاں پہ انیلسز ہیں جو فنڈیمنٹل کے انیلسز ہیں ایک ہے قوانٹیٹیٹیو انیلسز اور دوسرا ہے قوالیٹیٹیو انیلسز ہم سٹپ بے سٹپ دونوں کو پہلے سیپرٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں پھر ان دونوں میں دیکھیں گے کہ تھوڑا سا کیا ڈیفرنس ہے ان دونوں میں اور کون سا زیادہ اہم ہے جن کو ہم دیکھے ہم ٹریٹ کریں گے تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قوانٹیٹیٹیو انیلسز رینٹ قوانٹیٹیو انیلسز جو ہے اس کو ہم جب بھی فرس کیا کوئی ہم سٹاک خریدتے ہیں یا کھریدنا چاہتے ہیں کوئی شر خریدنے کا کنپنی کا تو ہم کون سے چیز دیکھتے ہیں چاہے ہم اپنا لوکل کو سٹاک خریدے ہیں ہواں لوکل سٹاک مارکٹ میں چاہے ہم انٹرنیشنل مارکٹ میں تو ہم دیکھتے ہیں اس کمپنی کی جو انکم سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو اس کی بیلنس شیٹ ہوتی ہے یا کیچ فلو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو عام طور پر آپ نے کسی نہ کسی نیوز پر مل جاتی ہے یا کہیں نہ کہیں بزنس نیوز کی کوئی جو نیوز چینل پر مل جاتی ہے یا نیوز پیپر پر مل جاتی ہے تو وہاں پر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کمپنی نے اپنا پروفٹ شو کیا ہوتا ہے اپنی شیٹ دی ہوتی ہے اور وہ تمام چیزیں آپ اپنے مطابق انہوں نے بیس سے بیس لکھی ہوتی ہیں جن کی اٹریکشن میں آپ وہ شیر کریتے ہیں اور کریت کے رکھ لیتے ہیں لیکن فرینڈ اس کے بیکنڈ پر بھی کوئی چیزیں ہمیں دیکھنی ہے اگر ہم وہ دیکھیں گے کیونکہ ہم نے جب بھی کوئی سٹاک زیادہ تر لینا ہوتا ہے ہمیں تھوڑا سا لانگ ویٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اس سے بہتر پرافر لے سکیں یا اس میں ہم ڈیویڈنٹ بھی لے سکیں تو ڈیویڈنٹ کے لیے تو ظاہرہ آپ کو ویٹ کرنا ہی پڑتا ہے ہر صورت میں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈیویڈنٹ لینے کے چکر میں آپنا لاس کر بیٹھیں گے وہ تمام چیزیں ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے دیکھنی ہے جو اس کے بیکنڈ پر بھی چار رہی ہوتی ہیں اور ہمیں کیسے پتا چلے اور کہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ کونس ایسا انیلسز ہے جس کی وجہ سے ہم ہم بیکنڈ پر چیزیں جو نظر آنی چاہیے ہیں تو چلے اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں فرینڈ فرینڈ یہ کیا چیز ہے اس میں آ جاتی ہے کوئی بھی کمپنی اپنی ریپوٹیشن یا اپنی آئر منیجمنٹ کے بارے میں نہیں لکھتی کہ وہ اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے اس میں کوئی پروپلوم ہے یا اس کے ایکوریسی کتنی ہے یا اس کا ایکسپینیس کتنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں سٹیڈی کرنا پڑتا ہے جو بھی آپ اپنی پسند کا اچھا کوئی شیئر کریدنے جا رہے ہیں سٹار کریدنے جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کمپنی کے جو ہائر منیجمنٹ ہے اس کے بارے میں جانے کہ یہ منیجمنٹ کہاں کہاں کام کر چکی ہے یا کون کون سے ان کے پروجیکٹ چڑھ رہے ہیں اور وہ اس میں کتنا کامیاب ہیں اگر وہ زیادہ کامیاب ہیں اچھا چڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے اچھی نیوز ہوگی آپ کے لیے اچھی خبر ہوگی اس طرح فرینڈ نیکس جو چیز ہے مارکٹ برینڈ ویلیو جو برینڈ ویلیو مینز کہ جو ویلیو آپ کی سسٹین کرے گی یا نہیں کرے گی آپ نے فرس کیا کہ چھ مار رکھنا ہے اپنا سٹاک یا سار رکھنا ہے تو کیا یہ سسٹین کرے گا مارکٹ کے جو کمپیٹیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے فرس کیا آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو آئی ٹی کی جو مختلف چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ دن پر دن جو آ رہی ہیں نیکسٹ آنے والے 6 ماہ سال میں وہ وڈ ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھ رہا ہے کہ جس کمپیٹی کے ساتھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں جن کے آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں جہاں آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ مارکٹ میں کمپیٹیشن میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہ مارکٹ کو سسٹین رکھنے میں اپنی چیزیں نئی نئی لے کے آ رہے ہیں نئی نئی ٹکنالوجی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا برینڈ آنے والے وقت میں اونڈ ہو جائے گا ایسا ہی ہے جیسے نوکیا تھا نوکیا بہت چلتا تھا پہلے ہر دوسرے بندے کے پاس نوکیا ہوتا تھا لیکن وہ مارکٹ کے ساتھ نہیں چل سکا تو کیا ہوا اس کے جو مارکٹ ہے ویلیو ہے وہ ختم ہو گئی مارکٹ سے بلکل واش ہو گیا تو آئیے ان چیزوں کا بھی آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جو انسا برینڈ ہے جو انسا سٹاک وہ اس کمپنی کا مین ہے کیا اس میں وہ چینجنگ لا رہے ہیں مارکٹ کے ساتھ چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے زیادہ اچھا ہو جائے گا اس کے علاوہ بزنس سٹریٹیجی کیا بزنس سٹریٹیجی ان کی دن و دن اچھی کر رہے ہیں بہتر سے بہتر پلاننگ کر رہے ہیں جو ان کے کمپیٹیٹر ہیں ان کے ساتھ سے وہ چاہ رہے ہیں یہ بھی آپ نے خیار رکھنا ہے منیجمنٹ انیلیسس رویو بعض دفعہ جو مین مینجمنٹ ہوتی ہے کسی کمپنی کے وہ آتی ہے میڈیا پہ وہ اپنا رویو دیتی ہے یا نیوز پیپر پہ آتی ہے اپنا رویو دیتی ہے تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے یہ بھی بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ جو اندر کی منیجمنٹ ہے جب وہ بات کر رہی ہوتے ہیں تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی سچائی وجود ہوتی ہے تو یہ اس تک بھی آپ نے پہنچنے کی کوشش کرنی ہے اس کے علاوہ فرنڈ ڈیزنس رویو ان میڈیا بہت زفعہ جو کچھ بزنس چینل ہیں یا نیوز پیپر ہیں جو بزنس کی جو نیوز دیتے ہیں اس میں بھی سٹاک کے بارے میں اس کمپنی کے بارے میں کچھ نیوز چل رہی ہوتی ہیں تو آپ کو اگر وہ بھی دیکھیں ساتھ ساتھ تو آپ کے جو انویسٹمنٹ ہوگی بلکہ سیف ہوگی اور لانگ ٹرم ہوگی اور آپ ایک اچھا پرافر لے سکتے ہیں تو یہ فرنڈ ڈاک ہے اگر جن لوگوں نے سٹاک میں کام کرنا ہے ان کے لیے یہ چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم زیادہ تر کرنسی میں بھی کرتے ہیں تو کرنسی میں یہ کس طرح لاغو ہو سکتی ہیں ان میں کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی ہم تھوڑا سا یہ موازنہ کرتے ہیں یہ فرز کے کرنسی میں جو عام طور پر آپ جو روزانہ روز مرا کی جو نیوز دیکھتے ہیں جو فوریکس فیکٹری میں جو یا کوئی اور جو نیوز دینے والی ویب سائٹ ہیں وہاں پہ اگر نیوز دیکھتے ہیں تو وہ تو آپ کے سامنے ہوتی ہیں لیکن اس کو تا دیکھتے ہوئے جو اس کا ریزلٹ دیکھتے ہوئے آپ اپنی ٹریڈ کو لیتے ہیں لیکن بہت زفافہ آتا ہے کہ نیوز پاسٹی ہوتی ہے لیکن مارکٹ نیگٹیو چلے جاتی ہے اس کے کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس پہ بیک ہنڈ میں بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو بینکس ہیں یا بڑے بڑے فننیچلز آ رہے ہیں یا بڑے بڑے جو ٹریڈر ہیں وہ جو سٹیڈی کرتے ہیں وہ ساپ سے چل رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں بیک ہنڈ پر فرس کیا کہ ابھی پانڈ کی جو زیادہ تار برطانیہ کی جو خبریں چل رہی ہیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ خبریں چل رہی ہیں لیکن کب کیا ہو کب پارلیمنٹ میں کون سی نیو چل رہی ہے یا کون سا ایسا بیان آیا ہے یا کون سی ایسی ایڈمنٹ میں چینج ہوئی ہے جیسے ان کی جو ایڈمنسٹریشن میں چینج ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دو تین سال میں یہ تیسری تیسرا وزیراعظم آیا ہے تو یہ مین چیز ہوتی ہے کہ کسی کنٹری کا کوئی اندیا الیکشن ہونا یا اس کا نیا پریزیڈنٹ آ جانا یا کوئی اس کا وزیراعظم آجانہ تو جب وہ آتے ہیں تو پوری کی پوری کبھی نہ پوری کی پوری جو جو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اس کی نئی نئی اپنی سٹیٹیجی ہوتی ہیں نئی نئی پلاننگ ہوتی ہے وہ بھی بڑی اثر کرتی ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آنے والا آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ٹیم ہے کتنی پاور فول ہے کتنی ایکسپیریس والی ہے کتنا وہ کمپیٹیشن جو وہ بیانات دے رہے ہیں جو ان کے ریویو ہیں آ رہے ہیں مطلع چینلز پر انس کو دیکھتے ہوئے کیا وہ کامیاب ہو سکیں گا کہ نہیں ہو سکیں گے یہ لانگ ٹرم کے لیے ہوتا ہے تو شارٹ ٹرم کے لیے تو فوراں کوئی نہ کوئی ریکٹ کرتی ہیں مارکر لیکن لانگ ٹرم کے لیے بھی جن لوگوں نے بیٹھنا ہوتا ہے ان چیزوں کا بھی آپ نے اکھیا رکھنا ضروری ہوتا ہے جو ہم اومن زیادہ تر نہیں رکھتے ہم یہ ازالتہ یہاں تو چارٹ کو نیلسس کرتے ہیں اپنی سٹریٹیزی پر زیادہ بروسہ کرتے ہیں یہاں کو سامنے کوئی نیوز آ رہی ہے تو ایک دفعہ دیکھ لی یہاں پازٹیو آئی ہے نیکٹیو اس کے بعد ہم نے کام شروع کر دیا تو فرنٹ بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہوا ہے ابھی تو نیوز بھی پروپلاس تھی اور مارکیٹ بھی ملکل ہماری فیور میں تھی لیکن چانک کیا ہوا ہماری اپوزٹ چل گی تو وہ یہ بیکنٹ پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑے بڑے ادارے جیسے میں نے بتایا بڑے بڑے بینک بڑے بڑے بروکر یا بڑے بڑے جو ٹریڈر ہیں ٹریڈ ہاؤس ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں وہ اس مطابق اس ڈریکشن میں بیٹھ جاتے ہیں اور عام آدمی کو پتا نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے وہ لاز کر لیتے ہیں تو فرنڈ یہ اس کے علاوہ ہم یہ دونوں چیزیں کو ہم انیلسز کو کرتے ہیں فنڈیمنٹل یعنی کوانٹیٹیٹیٹیو انیلسز اور کوالیٹیٹیو انیلسز یہ آپ پاس میں کتنا آپ پاس میں محاصلت رکھتے ہیں اور اس میں کون سا زیادہ اہم ہے تو فرنڈ جیسے میں نے بتایا کوانٹیٹیٹیو انیلسز تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے جو آپ جو نیوز پیپر پہ بھی دیکھتے ہیں چینل پہ بھی دیکھتے ہیں جو آپ کی کوئی کوئی ویب سیٹ جو دے رہی ہوتی ہے نیوز پہ بھی دیکھتے ہیں اس کے مطابق کو آپ کام کر لیتے ہیں اپنا اپنے اٹریٹ کو مینج کر لیتے ہیں لیکن بیکنٹ پہ جو کوالیٹیٹیو انیلسز ہو رہا ہوتا ہے یا ہوتا ہے کسی کمپنی کا یا سٹاک کی جو کمپنی ہوتی ہے تو وہ کیونکہ ہم نہیں کر رہے ہوتے تو یہ زیادہ حمیت کا حمل ہے کیونکہ جو نظر آتا ہے وہ تو سب کو آ رہا ہے جو بیکنٹ پہ نظر نہیں آ رہا وہ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ فیڈا اٹھا لیتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سٹاک خریدنے جا رہے ہیں یا جو ہم کررسی خریدنے جا رہے ہیں جس کی نیوز ہے اس کے بیکنٹ پہ ایڈمن اس کی چینج ہوئی ہے نہیں ہوئے اس میں کوئی لیکشن ہوئے یا کوئی وار تو نہیں اس کنٹری کی چل گئی یہ آپ کو مین افیکٹ ڈالے گی آپ کی جو ہے جو کررسی میں جو عام طور پہ عام نیوز میں آپ کے نہیں ہوگا کوئی ویدر میں ایسا کوئی ویدر خراب ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی زلزل آ جاتا ہے کس کنٹری میں تو یہ بیکنٹ پہ ایسے چیزیں چال رہی ہوتے ہیں جو عام روز مرہ زندگی میں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی نہ آپ دیکھتے ہیں اچانک ہوتی ہیں اور بیکنٹ پہ اگر آپ کی کوئی سٹاک مارکٹ میں آپ نے کوئی سٹاک کری دینا ہے تو اس میں جو بیکنٹ پہ کمپنی ہے اس کی ایڈمنٹ جو چینج ہو رہی ہوتی ہے یا جو مین لوگ ہیں اس میں اگر کوئی کسی میں کوئی ایسا نیوز اس کے اپوزٹ کسی ایڈمنٹ کے خلاب کوئی اپوزٹ نیوز چلتی ہے تو تب بھی بڑا ریاکٹ ہوتا ہے اور کمپنی پہ بہت اثر پڑتا ہے اور اس کا شیف یعنی کہ لوز ہوتا ہے عام طور پہ عام جنہوں کے مقابلے میں زیادہ تو ان چیزوں کا فرنڈ آپ نے تھوڑا تھوڑا خیار رکھنا ہے کیونکہ میں بہت بڑا انالسک تو نہیں ہوں فرنڈمنٹلی طور پہ لیکن میں نے کوشش کی کہ میں آپ نے مطابق تھوڑا سا آپ کو ریویو دوں اور تاکہ آپ کو تھوڑا بہت ان چیزوں کا خیار رکھیں آئی ہوگ کے آپ ماشاءاللہ بہت پڑے دکھیں ہیں اچھے ہیں اور مجھ سے زیادہ سٹیڈی کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تھے یا کسی وجہ سے آئی ہوگ کے آج کے بعد آپ ان چیزوں کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھیں گے سٹیڈی کریں گے تاکہ جتنا اچھی آپ کی سٹیڈی ہوگی آپ کی ٹریڈ اتنی پاسٹے ہو اور لانگ ٹرم ہوگی اور آپ اتنا سٹاک لانگ ٹرم رکھ کے اپنا پروفنٹ زیادہ بنا سکتے ہیں تو فرنڈ جو نئے دوست ہیں ان کو چاہیے ایک اپنا نیم اکاونٹ بنائے اس پر پریٹس کریں لننگ کریں جو فورٹ کرتے ہیں وہ فرنڈ ضرور پیڈ ہمارا کورس لیں انشاءاللہ ہمارا آئی ہوگ کے دو ویک کے بعد ہماری ایک ڈی وی ڈی آ رہی ہے جو ہم بے تین قسم کی ایک ٹریننگ ایک ڈوانس قسم کی ٹریننگ کے حساب سے ایک اچھے چھے جو ہر طرح کی ویڈیو لے کے آ رہے ہیں جو آپ کو ایک بگنی لیول سے لیکے ڈوانس لیول تک آپ کو انشاءاللہ یہاں سے آپ کو کامیاب کرائے گی آئی ہو کہ انشاءاللہ میں دو ویک میں انشاءاللہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور جب بھی کمپلیٹ ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا آئی جو لوگ فورٹ کرتے ہیں ان کو چاہیے وہ خریدے ضرور لیں تاکہ پیڈ کورس لیں یا پیڈ ڈی ویڈی لیں تاکہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط نہ ہے کیونکہ دیکھیں فرنڈ جو بھی آپ کام کرتے ہیں چاہے آپ ایم بی کر رہے ہیں چاہے ڈاکٹری کر رہے ہیں چاہے کوئی لمبا کورس کر رہے ہیں دو سال کا چار سال کا آپ اتنی انویسمنٹ کرتے ہیں اتنا پیسہ اپنے آپ اوپر لگاتے ہیں ٹائم لگاتے ہیں تب جا کے کسی بھی بزنس میں کسی کام میں آپ کامیابی لیتے ہو تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سارا کچھ فری میں ساری چیزیں آپ بہت کامیاب ہو جائیں بہت کام ایسے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ جہاں پی کیا ہو وہاں بیرا پریکٹس بھی اچھی کرتے ہیں وہاں تو عجب بھی اچھی دیتے ہیں وہاں شریف بھی ہوتے ہیں جو سوال ہو آپ کی سین میں وہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو نئے فرینڈ ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تک کہ ہر آنے والی ویڈیو ان تک ٹائم پر پہنچیں اور ان کے اچھے سی مشروع سے ہم بزید اچھا کرنے میں کامیاب ہوں تو انشاءاللہ نیکش ملاقات ہوگی فرینڈ ہیں کہ نئے ٹاپک ساتھ تب تک بہت اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ تینک یو رکھئے گا